الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحابه الاتقیاء النجباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله وکفا باللہ شہيدا وقال اللہ تعالیٰ في مقام آخر وكان أبوهما صالحا صدق الله العزیم مسلمانوں سبل جاؤ سبل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا سنو قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا قابل تکریم و توقیر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے زعماء کرام اور جمعیت علماء اسلام کے عبابیلو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آواز نہیں آئی و علیکم السلام جزاکم اللہ خیر میں سب سے پہلے کے پیکے کی جماعت کو اور خصوصا کے پیکے کے امیر مخدوم مکرم حضرت مولانا عطا اللہ سا عطا الرحمن صاحب زیدہ لطف ہم کو اور ان کے ساتھ قدم قدم پہ پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہمارے مرد درویش ناظمِ عالی کے پیکے اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مفکرِ اسلام مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی کے عنوان پر یہ خوبصورت میدان سجایا اللہ وحدہ لا شریک ہمیں مفتی محمود کی اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنا برپور کردار ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں آج اس مردِ حر اور مردِ کلندر کا جو ان کی یاد میں جو یہ عظیم کانفرنس ہو رہی ہے ایک ایسے مرحلے میں ہو رہی ہے کہ آج دنیا میں فلسطین اور اسرائیل پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے آج اسرائیل نے جو جارہیت جو ظلم اور عدوان جو جفا کی داستانیں رکم کر رہا ہے تاریخ تاتاریوں کو فراموش کر دے گی آج غزہ کی بیٹی غزہ کا معصوم بچہ مفتی محمود کے ابابیلوں سے فریاد کر رہا ہے کہ آؤ اس ظلم اور اس چور سے روکنے میں تم آئینی چٹان بن جاؤ تم میں قوت بن جاؤ اس لیے کہ تمہیں ترس دینے والا مفتی محمود تھا جس نے آزادی کا درس دیا جس نے تمہیں ہمیشہ سرفروشی کا درس دیا جس نے تمہیں ہمیشہ جرت کا درس دیا جس نے تمہیں ہمیشہ ناچکرے کا درس دیا جس نے تمہیں ہمیشہ استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارنے کا درس دیا میرے بہت ہی قابل احترام دوستو آج وہ وقت ہے کہ آج کے اس انجتماع کو ایک طرف مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی کی عالی شان خدمات کو خراجت تحسین پیش کرتے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرا رب جب کسی اپنے بندے کی نیکی کو خیر کو اس کے عمل سالے کو قبول کرتا ہے تو میرا رب دنیا میں نگد انام یہ دیتا ہے کہ اسے اس کا مشن چلانے والا لائق فائق بیٹا عطا کرتا ہے مفتی محمود کی تحریک کو چلانے کے لیے رب العالمین نے مولانا فضل الرحمن کی صورت میں اس ملک اور قوم کو ایک نعمت عطا کی ہے میرے بہت ہی قابل احترام دوستو آج کے اس اجتماع کے توسط سے میری گزارش ہوگی کہ آج کی قرارداد میں یہ ضرور شامل کیا جائے کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکی یہ اپنا کردار ادا کر کے اسرائیل کے مظالم سے فلسطینیوں کو محفوظ کرنے کے لیے جنگ بندی کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرے اور اگر ہم نے آج غزہ کے معصوم بچوں کی جانوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا تو ہم نے مفتی محمود کے مشن کو پورا کر دیا میرے بہت ہی قابل احترام دوستو آج ایک طرف ہمیں غزہ کے اس معصوم اور اس مظلوم مسلمان کی فکر بھی کرنی ہے اور دوسرا پاکستان میں آنے والی آنے والے انتخابات میں مفکر اسلام کی اس فکر کو اس سوچ کو آگے بڑھانا ہے اور جب تک آپ کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ قوت جو حکوت حاکمہ ہے جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اس وقت تک تبدیلی اور انقلاب نہیں آسکتا آو مل کر مفتی محمود کی فکر کو آگے بڑھائیں آو مل کر مولانا فضل الرحمن کے دست و بازو بن جائیں اللہ وحدہو لا شریک ہماری ان قوتوں کو اللہ وحدہو لا شریک ہمارے ان اجتماعات کو اللہ وحدہو لا شریک ہماری ان کوشوں اور کابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر پاکستان کو بھی مستحقم فرمائے اور امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے واقر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين